سلام علیکم کیا آلین دوستو ٹھیک ہے آج اس ٹاپک میں آپ سب کو بتاؤں گا وہ بڑا ہی اہم اور اپورٹن ٹاپک ہے یوٹیوبرز کے لیے جو نئی یوٹیوبرز ہیں جو چینل اپنا بناتے ہیں ان کے لیے بڑا ہی ایمپورٹن ٹاپک ہے ایمپورٹن ٹاپک میں سب سے ایمپورٹن چیز ہے جو نیا چینل ہوتا ہے ظاہری بات ہے اس کے سبسکرائبز اس کے واش ٹائم نہیں ہوتا تو آپ سبسکرائبز لانے کے لیے نئی نئی طریقے لوگ اپناتے ہیں جیسے کہ مختلف گروپس ہیں وٹس اپ پر پوست کرتے ہیں کہ بھئی آپ میرا چینل سبسکرائب کرو میں آپ کا چینل سبسکرائب کروں گا اور اسی طرح سے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں مطلب سبسکرائبز لیتے ہیں اور آپ نے اس کا چینل سبسکرائب کیا اس لیکن سبسکرائب تو ہو جاتا ہے لیکن جو آپ کا واش ٹائم ہے واش ٹائم نہیں بڑھتا آپ کا جو ویوز تو آپ کا ایک آ جاتا ہے لیکن آپ کو واش ٹائم نہیں بڑھتا جو کہ آپ کے پیچ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک بات ہے کیونکہ جو یوٹیوب والے ہیں ان کے پاس ایسا سوفٹ ویر ہے وہ بھی کافی حصے سے یوٹیوب چلا رہے ہیں وہ بھی ایرے گیر نہیں ہیں ان کے پاس ہر ایک چیز ہے ہر چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے تو ان کو بھی بتا جاتا ہے کہ کس بندے نے اس طرح سے کیا ہے کیونکہ دیکھو آپ جس کا چینل لائک کرو گے وہی بندہ اپنے چینل سے آپ کا لائک کرے گا تو سامنے شو ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ نے اس کا لائک کیا ہوئے اس نے آپ کا لائک کیا ہوئے یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ چھپی رہ سکے ملکل کلیر لی اس آپ کو نظر آجاتا ہے کہ یوٹیوب والوں کو نظر آجاتا ہے کہ اس بندے نے اس طرح سے کیا ہوئے مطلب ٹرافک ایکسچینج کی گیا اس بندے نے تو جب آپ کا چینل جب ہزار ویوز اور آپ کے چارہ ہزار جب وائٹ ٹائم پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد جب آپ کا چینل ریویو کے لیے جاتا ہے تو آپ کی مونٹائزیجن آن نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ٹرافک ایکسچینج کی بھی ہوتی ہے اور جس جو اس ٹرافک ایکسچینج کرنے سے آپ اپنے سبسکرائبرز لائے ہوئے ہوتے ہو اب آپ کی مونٹائزیجن ہی آن نہیں ہوگی تو پھر آپ کے چینل کا میرے خیال جب کوئی فائدہ نہیں ہے آپ بس خامہ خائی ویڈیوز اس پر پیس کر رہے ہیں اور اتنے افصال ہی اس پر کام کر رہے ہیں اور دوسری چیز جو آپ کے چینل کی ریپو ہے ساری کی ساری ریپو خراب ہو جاتی ہے کیونکہ جب دوسرا بند آپ اس کو کرتے ہیں دوسرا بندہ بھی انسکرائب اس کو کر دیتا ہے تو آپ کے دور یہ بات ہی ہے کہ وہ انسکرائب نہیں کرے گا آپ کسی کو کچھ بھی نہیں کہا چکتے اور وہ لوگ ساری رہے ہیں اور میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے خود پہلے یہ چیز کی ہے اپنے چینل پہ ازمائی ہے اس کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں آپ کو اس کا بلکہ دکھا بھی دیتا ہوں پروف کہ میں چیز صحیح یا غلط کہہ رہا ہوں میں بروزر سے یوڈیوب کو اپن کر رہا ہوں اپن کرنے کے بعد یہ جو لیفٹ سائٹ پہ آپ کا اپشنل کریٹر سٹوڈیو کا اس میں سے یہ جو انیلیٹکس ہے اس کو آپ اپن کریں گے تو آپ کے پاس ساری آپ کی چینل کی سیٹنگز آ جائیں گے کتنوں نے لائک کیا کتنوں نے ڈسلائک کیا کمنٹ شیئرز کتنے ویڈیوز ہیں کس ویڈیو پہ کتنا واش ٹائم ہے کتنے ویوز آئے ہیں کتنے لائکس آئے ہیں پھر یہ نیچے آپ دیکھیں پاکستان سے کتنے ویوز ہیں اور بائر کے ملکوں سے کتنے ویوز ہیں پھر یہ میل فی میل کی کتنے ویوز ہیں ٹھیک ہے پھر یہ جو آپ کی ٹرائفک سورس ہے کہ آپ کی ٹرائفک ہے کس جگہ سے آئی ہے چینل پیجز سٹری سیون پرسن ایکسٹرنل تیس پرسن ڈروز فیچر سیونٹین پرسن ادھر پورٹین پرسن ٹھیک ہے اب یہ ساری چیز آپ کے چینل پر آپ کی سٹنگ میں شو ہو رہی ہے اب سبسکرائبر کا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کیسے آپ کو جو چیز میں کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ دیکھیں سبسکرائبر سبسکرائبر پر میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں سبسکرائبر گینڈ 255 سبسکرائبر میں نے خود اپنے پیس پر گینڈ کیے اور دوسروں کے جس طرح سے ٹرائفک ایکسچینج کرنے کی بات ہوتی ہے ٹرائفک ایکسچینج کرنا ایکسچینج کر کے سبسکرائبر گینڈ کی ہے اور یہ ساتھ دیکھیں سبسکرائبر لاثڈ دوستو تین لوگوں نے انسابسکرائب کیا میرے چینل کو لوگ کیا کرتے ہیں وقتی طور پر اپنا چینل سبسکرائب کروانے کے لیے دوسرے سبسکرائب دوسرے کا چینل سبسکرائب کر دیتے ہیں لیکن دھوڑی تیر بعد آپ کے چینل کو انسابسکرائب کر دیتے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں جلدہ کس نے انسابسکرائب کیا کیا کوئی نوٹیفکیشن اس کی نہیں آتی تو آپ چینل سبسکرائب کی ساری ایمیج کا ستیہ ناز ہو جاتا ہے ساری ساری خراب ہو جاتی ہے دیکھیں 255 سبسکرائب آئے اور ساتھ دوستو تین سبسکرائب چلے گئے تو بھئی زیادی بات یوٹیوب دیکھتے ہیں کہ بھئی ایسے کون سے کونٹینٹ ہے اس کے چینل میں اتنے لوگوں نے سبسکرائب کر دیا تو آپ کے چینل کی مانوٹیزیشن آن انہیں بڑا ایشو ہوتا ہے جب ریویو پہ جاتا مانوٹیزیشن آن نہیں ہوتی کیونکہ آپ کی چینل کی ریپ ہی خراب ہوئی بھی ہے اتنے لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا تو اس لیے یہ سبسکرائب کی ٹرافک اسٹینج کرنے والا چکر مت کیجئے کبھی بھی آپ کے چینل کی ساری ساری ریپو خراب ہو جائے گی نہ آپ کی مانوٹیزیشن آن ہوگی یوٹیوب والے آپ کی مانوٹیزیشن آن کریں گے اور نہ آپ کا ریویو اگر آپ کی مانوٹیزیشن آن کریں گے اور اگر آپ کی مانوٹیزیشن آن کریں گے تو بڑا یہ امپورڈنٹ ٹاپک تھا اور یوٹیوب والوں کے لیے بیگنرز کے لیے تو پریز اس چیز کا احتیاط کریں ورنہ بعد میں پھر روتے رہیں گے کہ بھئی اتنے سال کی میں نے محنت کی اورین میں اس جگہ پہ ہم آگے پھچ گئی تو ٹھیک ہے دوستو اس چیز پہ عمل کیجئے گا سوچئے گا مجھے اپنے اجازت خطاق فیر موسیقی